یوپی کے کاز گنج سے خبر ہے جہاں گنج ڈنڈوارا چھتر کے نگر یا دھیر میں بہنے والے بمبا میں صفائی نہ ہونے کے چلتے بمبا میں پانی کا اوور فلو ہو گیا جس سے بمبا میں پانی کا کٹان ہو گیا اور بمبا کا پانی کسانوں کے کھیت میں جا پہنچا جس سے کئی کسانوں کی لگ بگ اسی بیگا سرسوں کی فصل جل مگن ہو کر برباد ہو گئی وہیں پیڑت کسان بید پال نے بتایا کہ بمبا کے پانی کا کٹان ہونے سے کھیتوں میں کھڑی سرسوں کی لگ بگ اسی بیگا فصل پانی میں ڈوگ گئی جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا اب کسان دینا پرشاسن سے معاوزے کی مانگ کر رہے ہیں کاس گنج سے سمواد داتا فہیم اختر کی ریپورٹ کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد محسن یہ کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے کیا ہے تا پورا معاملہ یہ یہ کھیتوں میں پانی بمبے کا کٹا ہوا ہے سچائی بیباگ والے جل نگم والے یہ اوپر پلیا تک سپائی کرتے ہیں نیچے سپائی نہیں کرتے اس لیے قریب 80 بھی کے یہ لیا ڈوبا ہے پچاس بھی کے نیچے ڈوبا پڑا ہے تو آپ نے اس کی کہیں کوئی سکایت کی سکایت کری تھی بمبے کے پاس ایک آپس ہے وہاں پہ گئے تھے وہاں بھی تالہ لگا سیمن پور گئے بھاکے وہاں بھی کوئی نہیں ملا یہ بتایا کہ آٹھ آٹھ دندہ دن بعد آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پانی کا انتجام ہو جائے نا باگی جو کھیت رہے گا ہے برابر میں یہ بھی ڈوب جانگے کیا نام ہے آپ کا برد پار یہ جو کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے کیا ہے پورا معاملہ یہ پورا معاملہ ہے بمبہ چھوڑ دیتے ہیں سچائی بیباگ گئے انہیں کوئی نہیں سنا اور پھر وہاں نہری کے کنارے ان کا سچائی بیباگ کا آفیس ہے وہاں تالہ ملتا ہے جہاں پر کچھ نہیں سب پھسل جل سے نسٹ ہو جاتی ہم ایسی پریاستان کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں پتے پہ پہ کراہ پہ بٹائے پہ جمین کرتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں کوئی دیکھنے کو آتا ہے اس کو کاریبن کاریبن ہوگا پچھا پچھتیس لاکہ سے جاتے اوپری ہوگا کم سا کم اسی بھیگا تو آپ نے اس کی ابھی کوئی کسی ادھکاری کو بتایا ہے ادھکاری کوئی آیا تو اسے بتائیں وہاں پر جاتے کوئی ملتا ہی نہیں ہاں وہاں گہتے ہیں یہاں پر سچائی بے باغ میں یہاں تالہ ملا کہ آپ دس بجے آنے گیارہ بجے آنے پیٹھ بڑھیں مجھوڑی کریں کہ وہاں جائیں وہاں گئے ٹیم نکال کے جہاں پر دوسرا سچائی بے باغ میں تالہ پڑا ملا بارہ بجے تک پھر لوٹے آئے بھونکے پیاسے کوئی ملے ہی نہیں